پھر آل فرمائے با خیالکم تمہیں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہوں گے سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان اس کا سمجھا جائے گا خیالکم خیالکم لینے شاہی جو اپنی عورتوں کے لیے بااخلاق اور اچھا ثابت ہو کتنی بڑی چیز ہے ہم لوگ ہمارے در بھائی سوچتے ہوں کہ کیا ہو گیا ہے پوری شاہد کو کہیں گے یہ سوچتے ہو گئے ہاں ہرے بھائی یہ اللہ کے رسول نے مردوں کو پہلے اوہی بیان رکھو قرآن نے عورتوں کا حق مردوں کے حق پر مقدم رکھا ہے کیوں مرد تو مار پیٹ کر کے بھی اپنی حقوق حصول لیتا ہے وہ بیچاری کس کے در یہ اپنا حقوق حصول کریں یہ بیان رکھنا قرآن و حدیث میں اسی لئے عورتوں کے حقوق کو مردوں کے حقوق پر مقدم کیا گیا اسی لئے میں نے عورتوں کا تذکرہ پہلے کیا کیوں اس کی بہت بڑی وجیح یہ بیان کرتے ہیں اہلین میں کہ مرد تو اپنا لاشی کے دور سے طاقت کے دور سے درا کر کے تھم گامر کے ان سے اپنا حقوق حصول لیتا ہے لیکن اس کو اپنا حق لینا ہو وہ کس سے اپنا ہو تو وہی بردہ دا کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور عورت کی عورت کی اہمیت جس کے دل ہے اسی لئے سوچو ایک مومن کے لئے باقمال مومن بننے کے جو شرط رکھی کیا وَخِيْرُكُمْ لِهِ نسائی جو اپنی عورتوں اور اپنی بیویوں کے لئے اچھا ہوگا اسی لئے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں یہ حدیث بھی درہا سمجھیں اور ایک انسان اپنی عورت کے لئے اپنی بیوی کے لئے کب اچھا ہوگا اللہ رسول نے سب بجان کر دیا ہے تیرمیتی اور امام حاکم کی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں کیا اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ آلے فرمائے تم نے سب سے دادا کامی ایمان والا وہ ہے جو سب سے دادا اچھے اخلاق والا ہو وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ اور سب سے دادا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کرویا اختیار کرنے والا سب سے دادا کامل مومن اس کو قرار دیا گیا جو اپنی ازدوازی و گھرے دیت زندگی میں نرم گفتگو ماملات نرمی کے ہو آسانی کے ہو اس کو قرار دیا ہے اسی طرح سے آپ نے ایک انسان کو اچھا انسان برنے کے لیے آپ نے شرط رکھا ہے کہ جو انسان اپنے گھر والی دیندار بیوی کے حق میں اچھا نہیں ہے وہ کبھی گھروں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار نیک لوگوں میں نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کا سنشان ترماتے ہیں حدد آئیس زندگی کا رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راویہ ابن حمبان کی روایتیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلوکم خیلوکم لیا علیہ اے لوگو دوستوں کیلئے دو گھنٹے بیٹھتے ہو اس میں تو بہت اچھے بن جاتی ہیں ہو سکتا ہے آفیس میں ایک انسان اپنے کفیل کے ساتھ بڑا اچھا ہو آن فرمائے نہیں سب سے اچھا تم میں وہ ہے باہر تو سب ہی اچھے رہتے ہیں کوئی بڑی خراب کب ہوتی ہے جب گھر میں آتے ہیں تا سارا اخلاق ساری خوبیاں ساری امانت و دیانت گھر میں داخل ہوتے ہی اس سب ختم ہو جاتے ہیں کیوں کہیں تھوڑا سا کھانا ملنے میں دی کہیں صفائی سفرائی میں کچھ داخل آپ فرماتے ہیں گھنٹے تو گھنٹے کسی کے ساتھ انسان وہ بہت اچھی زندگی گزار لیتا ہے اسی لیے آپ رشاہ کرویا خیارکم خیارکم لے آلہی سب آفی سوالوں کے لیے اچھے رہو دوست و حباب کے لیے بڑے باخنا کر رہو اور گھومنے تہلنے واروں کے ساتھ بڑے ملنے مجانے واروں کے لیے اور ٹیلی فور بات بان پڑھے اتنا نرب باخنا کر سارے کوئی نہیں آر فرمائے نہیں اپوری سوسائٹی میں تم اچھے باخناک بن جاؤ لیکن باخناک نہیں ہو سکتے اچھے مسلمان نہیں بن سکتے خیارکم خیارکم لے آلہی تم میں اچھے اخناک والا انسان وہ ہوگا جو سب سے دادا اپنے اہلویان اور گھر بیوی بچوں کے لیے باخنا اور سبحان اللہ آپ نے انسان دی آر فرمایا تھا دیکھ لو نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد کیا تھا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعْتَمِ مَمَكَارِ مَلَقْنَا اے لوگ دنیا میں لانی مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اخلاقِ حسنا کو عام کر دیں پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا باخناک دنیا میں کوئی دوسرا کیوں؟ قرآنَكَ وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ الْعَدِيمِ یہ دیس تارے کا قرآن قَارَ خُلْقُهُ الْقُرْآنِ حدد آشاء سے جب پوشا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے تو مول ممن جا گئتی ہیں قرآن پڑھ لو نبی کا اخلاق معلوم ہو جائے گا قَارَ خُلْقُهُ الْقُرْآنِ قرآن جو کچھ تم قرآن میں پڑھ لو چلتا فرتا اللہ کے رسول وہی قرآن تھے اس لئے کسی نے کیا خوب کہا ہر لہدہ ہے مومن کی نئی آن نئی انسان گفتار میں کردار میں اللہ کے قرآن مومن یہ ہے سب سے باخلاق آم تھے دنیا والوں کے لئے اس لئے آپ نے کیا رسالت رمایا وَآلَ خِعَالُكُمْ لِعَلِهِ تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے لئے اچھا آپ نے میار قائم کیا جب ہم اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھے ہیں تو اللہ نے ہم کو پوری دنیا والوں کے لئے بھی سب سے اچھا اخلاق والا آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں باخلاق نہیں ہوگا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں پیش آتا ہوگا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے ہوں کے ساتھ معاملہ ترجی میں بھی باخلاق نہیں سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ سب کو باخلاق بنائے گا اسی لئے اللہ رب العالمین میں جب آپ اللہ نے سمجھ لیا کہ عورتوں کے ایک صالحہ بیوی دین اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب دین اور ایمان کے مکمل ہونے کا سبب دنیا کے سب سے بڑی دولت دنیا کے سب سے بڑے دنیا میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت ایک دین دارہ عورت کا گھر میں آنے کا مطلب ہے دنیا آخرت دونوں جہاں کی بھلائی ہیں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لیا آپ آئیں اللہ تعالیٰ دیں اسی لئے خاص طور سے مردوں کو مخاطب کرتے ہی ہوئے سب سے دادا مردوں کو سبر و تحمل سے کام لینے کا حکم دیا اس دوازی زندگی میں گھرے دو زندگی میں اپنے دیویوں کے ساتھ سب سے دادا سبر و ضبط تحمل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی لئے خالد عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ بگا جاتے ہیں اس پوری عمت پر سب سے بڑے تفسیر کے علم کو ہوتے بھائی عبداللہ ابن عباس کیوں اللہ رسول نے ان کو دعا دی تھی اے اللہ اللہم فکہو فی الدین و علمو تابع اے اللہ اس بچے کو جس بھی میری خدمت کیا ہے رات میں اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے اور قرآن کی تفسیر کا بھی علم دے دے پورے صحابہ اکرام میں آپ سے پڑا اس امت کا میں کوئی علم نہیں تھا ایک مرتبہ اس یہودیوں نے کچھ سوالات کی کہ قرآن سے اس کو ثابت کرو عبداللہ ابن عباس نے یہودیوں کے پیچے پیچے جمہیں بھر میں ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا یہودی بولوی سب کے سب کھڑے ہو گئے کہا اللہ کی قسم یہ اسلام کی برکت ہے اگر اگر ہمارے ہاں کوئی ایک آدمی ایسا پیدا ہو جاتا تو ہم لوگ سمجھتے کہ ہمارے ہاں عبداللہ جیسے کوئی آدم پیدا ہوا ہے اور کہتے ہیں بس اللہ پیرا کرم ہے کہ عبداللہ کو پوری مدینے تک محدود رکھا ہے کیوں ہلی اس کو جتنا بڑا اسلام میں تُو نے آدم بنا دیا ہے اگر عبداللہ بن اپاس سورة البقرہ کی تفسیر کہیں کھڑے ہو کے تہدے کر دیں اور روم اور فارس کے ہوں تو نہ سارا آگ پرس اور مجوسی اگر ان کی تفسیر سورة البقرہ سن لیں تو یہودی کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا گے کہتا ہوں پورا روم اور فارس مسلمان ہو جائے صرف عبداللہ کا درست قرآن سن کر کی یہ ایسی ایسی باتیں قرآن سے پیش کر دیتا ہے یہودی کہتا کیا ہے اللہ تیرا کرم ہے کہ عبداللہ کی بہت جروح اور فارس تک ہمیں تک نہیں ہو پائی ہے یہ ہے عبداللہ بن اپاس یہ قرآن پاکی آئیت میں نے پڑھی اے مردو عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ویشے ہی ہے جیسے تک ہارے ان کے اوپر ہیں عبداللہ بن اپاس کہتے ہیں اللہ نے حق کس کا پہلے بیان کیا وَلَهُنَّا عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ویشے ہی ہے جیسے تک ہارے ان کے اوپر ہیں عبداللہ بن اپاس کہتے ہیں دیکھو اس آیت میں اللہ تعالی نے مردوں سے پہلے کن کا حق بیان کیا عورتوں کا پھر آگے نے بیان کیا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دراجہ کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے معاملات میں عورتوں سے سیکلوں گناہ زیادہ صبر و تحمل اور برداشت کرنے کا حکم اللہ نے کن کو دیا ہے مردوں کو دیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ساتھ رمایا وَآشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُو وَآشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُو اے مردو وَآشِرُهُنَّا بِالْمَعْرُو اے مردو سارا خطاب جتنی آئیتی آئی میں نے کہا کس کو سارا خطاب مردوں کو ہے مردوں سے اے مردو وَآشِرُوهُنَّا بِالْمَعْرُو عورتوں کے ساتھ زندگی گدارو تو اچھی گدارو معروف کس کو کہتی ہے ایک تو ہے عجر السلام کی چیزیں اتنا کرو گے تو یہ نہیں دے گا اور ایک ہے معروف کیا معروف معروف کس کو کہتے ہیں معروف اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اوپر عدر سواب کا بیان نہ کیا گیا ہو نہ اس پر کوئی وعید سنائی گئی ہو لیکن آپ کے معاشرے میں اچھائی اچھی عادت اچھی بات اور اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں انہوں کیا کہا جاتا ہے معروف جس کی تفسیر لوگوں نے یہ کیا ہے وہاں شروح النبی الماروح بھائی ان کے ساتھ زندگی گزارو تو معروف بھرائی کے ساتھ کیا کہتے ہیں یعنی ان سے بات کرنا ہو تو جاٹ ڈپڑ کر کے نہیں کم سے کم گھر میں رہو تو درہ ہستے بھولتے مسکراتے ہرے چہرے کے ساتھ رہو یہ کیا وہاں شروح النبی الماروح ایسا نہ ہو کٹھا کر کے تھمکا کر کے مار پیٹ کر کے ہمیشہ غصے میں اور تمہارے پیچھے ساتھ ہی زندگی اس کو آپ کے مزاد کو صحیح کرنے میں گدر جائے نہیں اس واشروح النبی الماروح ان کے ساتھ زندگی گزارو واشرتی زندگی تمہاری اچھائی کے ساتھ بھنائی کے ساتھ ہستے بولتے دلچسپی کی زندگی یہ گدارنے کا مطلب کیا ہے معروف اور بڑھائی کے ساتھ اسی لئے نبی رہی صاحب سلام میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں فاسا انتکرہو شیئن اگر استوازی زندگی ہے گدارنا چاہتے ہو تو ایک دیندار صالحہ تمہارے گھر میں آگئی ہے تو اس کی بہت ساری باتوں پر مردوں تمہیں سبرو تحمل عورتوں کے حقوق میں سے ایک پڑا ہاں کی یہ بھی ہے کہ ہر بات سے ملکو لے کرکی چھگڑا ہوتی اور فساد نہ بنایا جائے بلکہ مردے پر یہ دروی سبرو تحمل سے کام لے چنانکہ اللہ نے بڑی پیاری بات دی کیا فاسا انتکرہو شیئن ممکن ہے کہ تمہاری عورت سے کی کوئی عادت کوئی بات تمہیں ناپسند ہو فاسا انتکرہو شیئن ممکن ہے کہ تمہیں کوئی عادت یا کوئی چیز ان کی ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتی ایک ناپسند ایک چیز ناپسند ہے تم اسی کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہو تم اس پر سمر کرو اس کو لنپر تحمل سے کام لے اس کو برقرار رکھو کیوں فاسا انتکرہو